اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری و یسرلی امری وحلل اقدتن من لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علماء اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت ششم مضمون متعلیہ اسلام انوانات سلح حدیبیہ اور آزان کی اہمیت اور فضیلت لیکچہ نمبر تیرہ ستائیس مئی دوہزار اکیس جمعیرات آج کے تدریسی مقاصد میں ہمارا شامل ہے کہ ہم نے دونوں سباق کی اچھے سے دوہرائی کرنی ہے جس میں دونوں سباق کے مختصر اور تفصیلی سوالات کے ساتھ تفہیم شامل ہوتی ہے سلح حدیبیہ سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت اللہ میں داخل ہونے کا خواب دیکھنا اور بیت اللہ کا تواف کرنا شہادت عثمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر صحابہ اکرام کا بیت رزوان کرنا اور اس سے متعلق بیت رزوان سلح حدیبیہ سے متعلق واقعات اس سبق کی معلومات میں شامل ہوتے ہیں آزان کا معنی اعلان کرنا اور اطلاع دینا اس کی اہمیت اور فضیلت ایک مسلمان بہت اچھے سے جانتا ہے کہ موزن کا کیا مقام ہے آزان دین میں کتنی دفعہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے سلح حدیبیہ کے مختصر سوالات اور تحفیم صفحہ نمبر 29 پر موجود ہے پہلا سوال حدیبیہ کا تعریف لکھیں جواب صفحہ نمبر 26 پر ایک پیراگراف کی صورت میں موجود ہے تعریف جو کہ سب سے اوپر دیا گیا ہے مختصر سوال بے کہ سفر پر روانہ ہونے کے لیے عرب میں کیا دستور رائج تھا بے جوز کا جواب صفحہ نمبر 26 میں ایک لائن کی صورت میں موجود ہے تیسرا مختصر سوال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو کلادے کیوں پہنائے کا جواب صفحہ نمبر 27 میں ایک لائن کی صورت میں آغاز میں دیا گیا ہے مختصر سوال دال بہتر اس زمان کا ذکر قرآن مجید میں کن الفاظ میں موجود ہے کا جواب صفحہ نمبر 28 میں دیا گیا ہے آخری مختصر سوال فتح مبین سے کیا مراد ہے کا جواب صفحہ نمبر 28 کی آخری لائن ہے اللہ تعالیٰ نے صورت الفتح نازل فرمائی جس میں صلحہ حدیبیہ کو فتح مبین یعنی بڑی کامیابی قرار دیا مختصر سوالات کے بعد صفحہ نمبر 30 پر موجود تفصیلی سوالات کا جائزہ لیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب بیان کریں کا جواب صفحہ نمبر 26 میں موجود ہے صلحہ حدیبیہ کا پس منظر کی پہلی دو لائنوں کا شمار پہلے تفصیلی سوال میں ہوتا ہے بے تفصیلی سوال کا جواب صفحہ نمبر 27 میں موجود ہے کہ بیت رزوان کی کیا وجہ تھی تفصیلی سوال جیم قدیل وین ورکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا خبر دی اس کا جواب صفحہ نمبر 27 کے آغاز میں ایک پیراگراف کی صورت میں موجود ہے آخری تفصیلی سوال صلحہ حدیبیہ کی شرائط صفحہ نمبر 28 میں موجود ہیں صلحہ حدیبیہ کے بعد اب ہم اپنے سبق آزان فضیلت اور اہمیت کی دہرائی کرتے ہیں سبق کے مختصر سوالات اور تفہیم صفحہ نمبر 50 میں موجود ہیں پہلا سوال آزان کا معنی اور مفہوم کا جواب صفحہ نمبر 47 کا سب سے پہلا پیراگراف ہے بے کن دو صحابہ نے خواب میں آزان سنی جواب حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر فاروق رجدالانہ نے خواب میں آزان سنی مختصر سوال علیف آزان کا معنی اور مفہوم صفحہ نمبر 47 میں موجود ہے مختصر سوال جیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزان کا جواب کیسے دیتے تھے کا جواب صفحہ نمبر 49 میں آپ کے سامنے موجود ہے مختصر سوال دال کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے آزان سننے کے بعد یہ دعا پڑی وہ گیامت دن میری شفاعت کا حق دار بن جائے گا صفحہ نمبر 49 پہ مختصر سوال ہے آزان دینے کے سواب کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ صفحہ نمبر 48 میں موجود ہے نبی اکرم کا اشاد اگر لوگوں کو آزان دینے اور پہلی صفحہ نماز پڑھنے کا سواب معلوم ہو جائے تو اس کے لئے قرآن دازی کیا کریں مختصر سوالات کے بعد تفصیلی سوالات صفحہ نمبر 51 پہ موجود ہیں پہلا سوال آزان کی ابتداء کیسے ہوئی جواب صفحہ نمبر 47 پہ موجود ہے آزان کی ابتداء مکمل صفحہ نمبر 47 پہ دوسرا تفصیلی سوال آزان کا طریقہ بیان کریں صفحہ نمبر 48 میں یہ ایک مکمل پیراگراف کی صورت میں موجود ہے صفحہ نمبر 49 کے شورو میں دو لائنے دی گئی ہیں یہی دو لائنے آپ کے سوال نمبر 2 میں بھی شامل کی جائیں گی اور یہی دو لائنے آپ کے سوال نمبر 3 یعنی کہ فجر کی آزان میں کن الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے کا جواب شامل ہوتا ہے آخری تفصیلی سوال موزن کے چند فضائل لکھیں صفحہ نمبر 49 میں یہ چار نقاط کی صورت میں موجود ہے پیارے وچو دونوں سباق کی مکمل دوہرائی کے بعد آپ کو ڈائری دی جاری ہے سباق صلح دیبیور اور آزان کی اہمیت اور فضیلت مکمل مشکی سوالات یاد کرنے ہیں سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشید اللہ الہ الا انتا استقفیر کا واتوبو علی کا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حفیث پیارے بچو